آج جمہور کشمیر پٹوارہ سیشن زندہ آوات ہماری مانگیں پوری کرو آج جمہور کشمیر پٹوارہ سیشن زندہ آوات ہماری مانگیں پوری کرو آج ہم پٹوارہ سیشن سندر بنی کے اکائی میں آج جمہور کشمیر پٹوارہ سیشن کی طرف سے تین روزہ کال کے دوسرے دن یہاں اپنے حرطات پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مطالبات جو کہ اس سے پہلے بھی سرکار کے زیرے گھور تھے ان کے ہم نے گوشت گذار کیے تھے انہوں نے ابھی تک ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے ہیں اب کچھ نئی ہمارے اوپر اس قسم کی ذمہ داریاں ڈالی ہیں جو کہ ہمارے ذمہ میں نہ آتی تھی جیسے کہ ڈیجٹائزیشن کا اس سے پہلے کسی پرائیویٹ کمپنی کو سرکار نے ٹھیکا دیا ہوا تھا وہ کام آج ہم پٹواریوں سے لے رہے ہیں لیکن اس کے لیے نہ ہی ہمارے پاس کوئی انہیں کوئی ہمیں ٹریننگ دی ہے نہ ہی ہمیں ایکویپمنٹ دیا ہے کوئی کمپیوٹر نہیں کوئی پرنٹر نہیں کوئی کچھ نہیں ہے اور اوپر سے اتنا پریشر ہے کہ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دس یا پندرہ دن کے اندر ہی یہ سارا کمپلیٹ کر کے دے دو جو کام کوئی پرائیویٹ کمپنی تین یا چار سال میں نہیں کر رہی ہے وہ ہم سے یہ پندرہ دن میں مانگ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارے مطالبات ہیں ہم کام کرنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی اس سے شکوا نہیں ہے کہ ہم کام نہیں کریں گے ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کام کے لیے ہمارے پاس وہ صحیح وقت اور اس کے لیے ایکوپمنٹ دیا جائے ہمیں اس کے اللانسز بھی دیے جائیں ہماری وہ جو ڈی پی سی ہونے تھی وہ بھی بروقت ہونے چاہیے ہمارے جو پٹوائیوں کے وہ گریڈ پے کا مسئلہ ہے اس کا حل ہونے چاہیے ہمارے کچھ ساتھی ہیں جن کو اوٹ آف ڈسٹرک جا کے گردابروں کو لگایا گیا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو اپنی ڈسٹرک میں لگاؤ ٹھیک ہے ان کو اپنی تحصیل میں لگانا نہیں ہے تو ٹھیک ہے ان کو اوٹ آف تحصیل لگاؤ لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ان کو اوٹ آف ڈسٹرک لگا دو تو ان مطالبوں کے لیے ہم نے سرکار سے یہ اس سے پہلے بھی کافی انورود کیا ہے لیکن سرکار نے ہماری کسی بات پر کو توجہہ نہیں دیئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ان مطالبات کو جلدی سے جلدی پورا کیا جائے تاکہ لوگ بھی سفر نہ ہوں ہمیں لوگوں کی پریشانیوں کا بھی پورا احساس ہے لیکن ہم مجبور ہیں آج ہم دری پر اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہمارے مطالبات پوری کیے جائیں اور لوگوں کے یہ جتنی بھی مشکلات ہیں وہ بھی دور ہو سکیں